آپ پر انگرہ اور شانتی ہو آئی ایم پرمیشر کی وچنوں کو پڑھیں گے اور منن کریں گے پرکاشت واقعی اس کا دوسرا دی ہے بارہ سے لے کر سترہ وچن تا اور پرگمون کی کلیشیا کے دودھ کو یہ لکھ کی جس کے پاس دو داری اور چوکی تلوار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تُو وہاں رہتا ہے جہاں سیطان کا سیاستن ہے اور میرے نام پر ستیر رہتا ہے اور مجھ پر وشواس کرنے سے ان دنوں میں بھی پیچھے نہیں ہٹا جن میں میرا وشواس یوگے شاکسی آنتی پاس تم میں اس تھان پر گھات کیا گیا جہاں سیطان رہتا ہے پر مجھے تیرے ورد کچھ باتیں کہنی ہے کیونکہ تیرے یہاں کتنے تو ایسے ہیں جو بلام کی سکشا کو مانتے ہیں جس نے بلاک کو ازرائیلیوں کے آگے ٹھوکر کھانے کا قارن رکھنا سکھایا کہ وہ مرتوں کے بلیدان کھائے اور وہ بیچار کریں ویسے ہی تیرے یہاں کتنے تو ایسے ہیں جو نکولیوں کی سکشا کو مانتے ہیں سو منفرہ نہیں تو میں تیرے پاس سگر ہی آ کر اپنے مک کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہو وہ سن لے کی آتما کلیشیا اسے کیا کہتا ہے جو جائے پائے اس کو میں گپت منہ میں سے دوں گا اور اسے ایک سویت پتھر بھی دوں گا اور اس پتھر پر ایک نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوائے اور کوئی نہ جانے گا یہاں پر ساتھ میں سے ایک کلیشیا جس کا نام پرگمون ہے مل بھاسا میں پرگموس اور جس کا ارتھ ہوتا ہے ایک اونچی جگہ ایسیا کے اندر جو ایسیا مائنر بولتے ہیں اس جگہ میں یہ پرگمون کر کے کلیشیا ہے جو اونچی جگہ یا پھر اونچا ستھان ایسے کر کے بولا جاتا ہے وہاں پر پرمیشور بول رہے ہیں وہاں پر ربو یشو کہہ رہے ہیں ان کو اس کلیشیا والوں کو کہ وہاں پر سیطان کا سیہا سن ہے جرور اس جگہ پر کوئی آتمک ستھان ہوگا جہاں پر دکھنے والا بھی ستھان ہے جیسے کئی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے ستھان ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں کئی طرح کی خراب کارک کرتے ہیں اور وہاں پر جادو ٹونا بھی ہوتا ہے اور وہاں پر سیطان کو بہت ہی ستھان ملتا ہے اسی لئے وہ جگہ اس کے سیہا سن بن جاتی ہے تو وہاں پر ایسے بولتا ہے سیطان کا سیہا سن ہے تو نے میرے نام پر ستھان رہا ہے یہ ہونے کی باوجود ہے ایسی جگہ پر تو رہ رہا ہے اتنی خراب جگہ پر پھر بھی تو ستھان ہے ایسے کر کے اس کلیشیا کو پہلے پربو تاریف کرتے ہیں پویتر آتمہ کے دورہ وہ جو بات بولی جاری ہے اس یوہنہ کو جس نے پرکاسی دعا کی لکھا وہ اس کے بارے میں گوائی دے رہا ہے کہ تمہاری تم اس نام پر ستھیر رہ رہے ہو مطلب پربو تمہیں کہہ رہے تم ستھیر رہ رہے ہو اور مجھ پر وشواس کرنے سے ان دینوں میں بھی پیچھے نہیں ہٹا جن میں میرا وشواس یوگیانتی پاس تمہارے بیچے اسی ستان پر کھات کیا گیا ہے جہاں ستھیتان رہتا ہے تو ایسی جگہوں میں ہم جانتے ہیں کہ زیادہ ویروت بھی کرتے ہیں لوگ اب یہاں پر بھی بھارت دیس میں اور آپ کے جہاں بھی دیس آپ رہ رہے ہو سبھی جگہ میں ایسے ایسے لوگ رہیں گے جو بہت ایک کروڑتا سے ایک اٹھر باتی سے لوگوں کو کئی لوگ کو مار بھی دیتے ایک ہاتھ بھی کر دیتے میں نے ابھی دو تیمہینے پہلے سنا کی ایک سکھشک تھا وشواسی تھا اس کو کچھ سو سمچر کیا ہوگا کچھ بولا ہوگا پتہ نہیں کس کے لیے تو اس کو لٹکا دیا مار کے اور بولا گیا کہ اس کو اس نے آتمتیا کر لیا ایسے کئی ان دنوں میں بھی ہو رہا ہے اس دنوں میں بھی ہو رہا تھا مگر یہ کونسی جگہوں میں ہوتا ہے جہاں پر جہاں زیادہ سیطان کا اڈا رہتا ہے سیطان کا پربل جہاں پر سیطان کا کام زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر سیطان کو ستان زیادہ مل رہا ہے لوگوں کے لہو بہائے جا رہے ہیں یا پھر کوئی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر پسووں کے اور کئی چیزیں لہو جہاں پر بہائے جاتا ہے وہاں پر سیطان کا سیانسن رہتا ہے کیونکہ سیطان منوشے گھا تک ہے پہلے سے ہی پرپویشو اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں پہلے سے ہی منوشے گھا تک ہے ایسے کر کے اس کے ویسے میں گواہی دی گئی یون آٹ کا چوال اس میں آپ اس بات کو پڑھ سکتے ہو ایسے لکھا ہے کہ تم اپنے پتہ سیطان سے ہو اور اپنے پتہ کی لال ساؤ کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ تو آرام سے ہتھی آرہا ہے اور ستی پرستیر نہ رہا کیونکہ ستی اس میں ہے ہی نہیں جب وہ جوڑ بولتا ہے تو اپنے سوپاوی سے بولتا ہے کیونکہ وہ جوڑ ورنجوڑ کا پتہ ہے تو سیطان کستان وہاں ہوتا ہے جہاں پر لوگ کو ایسی خرابیہ کرتی ہے اور وہاں پر ایسا اس سیحاسن کو اس برگمون کی جگہ پر بولا جا رہا ہے اس کلیشیا کا جہاں پر وہ رہ رہے ہیں تو ہم بھی کئی جگہ پر رہتے ہیں ایسے ہمیں پتہ نہیں اس جگہ پر کیا کیا خرابیہ پہلے سے موجود ہوتی ہے تو پھر بھی اس بیچ میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے جیون میں کیا ہونا چاہی ایسی گواہی پربو دینا چاہیے کیا کہ تم نے اپنے ویسواس کو چھوڑ آنے تم میرا ویسواس یوگی ساکشی آنتی پاس مرا اس کو وہ سہید ہوا وہاں پر پھر بھی تمہارے میں سے تم نے اس ویسواس کو چھوڑ آنے مطلب اس جگہ کا جو مکھے لیڈر ہے یا پھر وہ پاسبان ہے اس جگہ کو اس کلیشہ کو سنبھالنے والے ویقتی کو اور اس ساتھ میں رہنے والے لوگ جو آگے بڑھنا چاہتے تھے ان کے بارے میں یہاں پر بولا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر لکھا ہے پرگومن کی کلیشہ کے دودھ کو لکھ ٹھیک ہے تو وہ کلیشہ کا جو مکھے بھاگ لوگ ہیں اس کی بارے میں بولا گیا ہے تو اور وہاں پر اس لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس چنہ کو استعمال کرتے ہوئے کہ دودھ کو لکھ تو ان کو بھولا گیا کہ تم لوگ اس واس میں تیر رہ رہے ہو تم برابر رہ رہے ہو ہمارے بارے میں گواہی ان دنوں میں ہونا چاہیے ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں سب جگہ پر کچھ نہ کچھ گند کیا چادر اٹھو نہ خرابیاں ہو رہی ہے سائنس کا نام لیتے ہوئے بھی ہو رہی ہے کئی خرابی ان دنوں میں ہو رہا ہے تو ان کے بیچ میں ہم رہتے ہوئے ہماری گواہی ایسی ہونی چاہیے پھر اور ایک گواہی کی بات ہے دوسرا بات یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کئی ایسی اسودہ خرابی جو جیسے اسرائیل کے لوگوں کے اندر گز گیا تھا ایسی بیلام کی سکشہ جس نے بلات کو اسرائیل کے آگے ٹھوکر کھانے کا کارن سکھایا بیلام جو تھا وہ پرمیشور کا یاجک تھا اس کے بارے میں وہ گواہی تھی پہلے ابھی وہ گواہی ہی مگر اس نے کیا کیا اگر ہم گندی میں پڑھیں گے تو گندی کے اندر بائیس وے دے میں آپ پانچ اور چھے اس میں اور دوسری جگہ میں اکتیس میں دے میں ویوستہ ویرانتیو اس میں بھی اس کے بیسے میں چرچہ ہے کہ بلات نے کیا کیا بلات نے ایسی خراب یو بیچار کیا کروایا ان کے پاس ان کے پاس اسرائیل کے لوگوں کے پاس ان کو بول کر کہ ان کے پاس کچھ ایسا بھیجو لڑکیا بھیجو خراب کام بھیجو تاکہ وہ لوگ اس کا پرمیشور ان کو سرائپت کرے تو یہ ایک طرح کا بیماری جیسا کام ہے اس لئے پربو یہاں پر دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے اندر ہے ایسے لوگ اور وہ لوگ کو دو تین نام سے بولایا جا سکتے ایک تو اسبیل بول سکتے یا نکولیو بول سکتے ٹھیک ہے جیسی ہے بیویچار کو سکھاتی ہے مورتی پوجا کو سکھاتی ہے غلط کام کو سکھاتی ہے مطلب پرمیشور کے خلاف میں بغاوت کرنا سکھاتی ہے ان کا ایک ہی تینوں تین جو میں نے نام بولا اسبیل جو آپ کو راجہو کی گنتی کتاب میں مل جائے گا گنتی کے کتاب میں بلا مل جائے گا اور نیا نیم میں نکولیو مل جائے گا لوگ بولتے ہیں ساتھ سے اکمے سے ایک ہے میں سکولر لوگ بولتے ہیں مجھے پتہ نہیں مگر وہ نکولیو کوئی ایک انسان ہوا ہوگا جس نے نیا نیم میں غلطی ہے غلط کام کر کے پیچھے ہٹا اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ کھیچ کے گیا تو یہ لوگ کیا کرتے اکیلا ہی صرف کام خراب نہیں کرتے دوسروں کو بھی اس میں کھیچ کے لے کے جاتے غلط ابدیس میں لے کے جاتے غلط سکھشا کو سکھاتے غلط سکھشا اور کچھ نہیں ہے غلط سکھشا ان دینوں میں جتنے بھی آپ دیکھو گے ان میں ایک ہی چیز کام ہونڈ دیکھنے ملے گا وہ لوگ پرمیشور کے خلاف جانا چاہتے بلے دکھائیں گے کہ پرمیشور کے ساتھ ہے ہم اس کو مانتے اس کو کچھ اسی باتیں مانتے اسے وچن لائکے آ جائیں گے ہمارے ساتھ آرگیومنٹ کریں گے بس ایک ہی چیز جسے کئی کئی دیسوں میں ویبیچار اور کھرابی جو سم لیں گے کتا کو ستان نہیں ملتا ہے ایسے دیسوں میں یہ لوگ ویروت کرتے ہیں ایسی سرکاروں کے ویروت میں کہ ہمیں کیوں یہ عدیکار نہیں مل رہا ہے ہم چاہے وہ کر سکتے ہیں مگر اس سے نقصان ہے وہ لوگ جانتے ہوئے بھی بگاوت کر رہے ہیں ویسے ان دنوں میں غلط کام جو ویبیچار کھرابیہ مرتی پوجہ مطلب صرف مرتی پوجہ دیکھنے والی مرتی پوجہ کی بات نہیں ہو رہی ہے لالج کرنا پیسوں کی آپ کولوشیتین پڑھ لیجئے اس میں پورا لسٹ دیا گیا ہے کہ کیسے ویرپاہ ہو خرابی سدھتا جو بھی آپ کے اندر کام کر رہی جو سرکھ کام ہے وہ ساری مرتی پوجہ ہے جو ہمیں پرمیشر کی پرمیشر سے دور لے کے جاتا ہے یہ چیز ہے تو یہ جو سکشہ ہے وہ بات منوا رہا ہے مطلب وہاں پر وہ لوگ مانتے ہیں اور دوسروں کو پھیلا رہا ہے ایسے کر کے اس لئے پربو کو پرابلوم تھا آپ سوچو گے اتنا پربو عارف کر رہے ہیں ان کلیشہ کو تو یہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ بات پربو کو کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ ابھی ایک دو میں ہے پھر بعد میں اس میں کیا لکھا ہے کچھ ایسے ہے مطلب دو تین ہوگے چار ہوگے پانچ ہوگے سامنے لوگ کلیشہ پانچ جار کا ہے دس جار کا ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا تو اتنے لوگ بھلے کم ہے پھر بھی جیسے کرنا کا لوگوں کو کرنا ہوا ان میں سے شروع میں ایک دو کو ہوا تھا پھر سب میں فیل گیا پربو نہیں چاہتے کہ ان کی کلیشہ میں کوئی بھی اسودتہ ٹھیکے زیادہ سمیں اگر کوئی اسودتہ کلیشہ کے اندر کام کر رہی ہے تو اس کا انفیکشن یا اس کا کرا بھی دوسرے پر لگ سکتا ہے تو اس میں اگوے کو بول رہے کلیشہ کے دودھ کو بولا جا رہا ہے تو ان کو انہوں نے تو یہ کام کیا نہیں ہے پھر ان کو کیوں کرنے کا من فیرانے کے لیے کیوں بول رہے سولوا میں تیسری بات یہ کہہ رہے ایک تو پہلے بول رہے تعریف دکھا رہے پربو کو پربو ان کو تعریف کہہ رہے تم ستیر رہے تو وسواص میں ہیں اس کے وسواص کی تعریف کر رہے دوسرا پربو ان کو اپنی گلتی دکھا رہے اور اس گلتی کو پسچے تاب کرنے کے لیے تیسرا باگ میں ان کو پسچے تاب کرنے کے لیے بول رہے تو آپ سوچو گے میں نے تو نہیں کیا ہے وہ بھئیہ نے کیا ہے ہمارے کلیشہ میں کئی پاسٹری لوگ سوچیں گے کلیشہوں میں جو پاسٹری کرتے وہ سیوکائے کر رہے جو اپنا عدیکار چلا رہے ہیں مطلب جو پربو نے دیا ہوا ان کو دیا ہوا ہے اس بلاہات کے حساب سے چل رہے ہیں میں نے تو نہیں کیا اس چیز کو ہمیں سہین کرتے ہوئے نہیں رہنا ہے جیسے ہمارے کلیشہ میں ایک بھائی دارو اور نشے کی فیروتی کرتا ہے اور آپ جانتے ہو کلیشہ میں نہیں ہونا چاہیے اسی چیزیں مگر وہ چیز چھوڑنا وہ نہیں چاہتا ہے اپنے گھر کے اندر وہ دارو کا مال لے کے رکھ رہا ہے اس کی پتنی آکے کلیشہ ہمیں دان دینا چاہتی ہے تو میں نے ترانت اس کو رکھا سب کے سامنے مجھے بولنا پڑا کہ بہن آپ کا میں نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ وہ چیز جو رکھ رہا ہے میں سب کے سامنے بولا نہیں کونسی چیز رکھ رہا ہے وہ چیز جب سے گھر سے ہٹائے گا نہیں میں آپ کے پاس سی دان نہیں لے سکتا کیونکہ انیہ کا پیسہ کلیشہ میں مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے پھر کئی دوسرے لوگ کئی دیکھو گے تو کئی چیزیں پاسٹروں کے پاس آکے بولتے ہیں اس طریقے سے کرنا پڑے گا آپ کو ایسے ہمارا ہمیں ساتھ دے دیجئے ہمیں ڈائیوز کروا دیجئے کئی ایسی کئی چیزیں آکے بولتے ہیں جو کلیشہ کے مطلب کلیشہ کو دی ہوئے پرمیشور کے دی ہوئے وچنوں سے کے پورے پورا وپریت میں ہے تو اس میں ہم ستہان نہیں دے پائیں گے ہمیں ان کو کو بھی خراب کر رہا ہے ٹھیک ہے اور خوشی سے کر رہا ہے یہ بھی خاص ہوتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے جو دوسروں کو خراب نہیں کرنا چاہتے اپنے اندر میں رہ رہے مگر چھوٹ نہیں پا رہے ان کو وشواص کمجور ہے تو ان کو ہم چانس دے سکتے ان کو بچنے کے لیے ان کو من فرنے کے لیے ہم ان کو مدد کرنا سکتے مگر کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ناٹک کرتے ہیں رہتے ہیں خراب کام کرتے ہیں اور ہمیں صد ایسے اچھا چھا دکھاتے ہیں جیسے وہ ہمارے ساتھ اچھا سے رہنا چاہتے ہیں پیشانا چاہتے ہیں اور اندر خراب کام کرتے ہیں ہم دوسروں کو دیکھ بھی رہے ہم کو پتا بھی چل رہا ہے آتما سے پتا چل رہا ہے باہر بھی پتا چل رہا ہے تو ایسے لوگ کو پکٹنا ہے ان کو وارننگ دینا ہے بھائی یہ چیز تم جو کر رہے ہو وہ آگے نہیں کرنا ہے یہ چیز تم من فیراؤ تم یہ صحیح نہیں کر رہے ہو اس لئے کلیشا کو پربو بول رہے ہیں اگر وہ من نہیں فیرائے گا تو پربو کلیشا کے اگوے کو پکڑے گا کلیشا کی لوگوں کو پکڑے گا جو پربو میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تم کیوں سائن کر رہے ہو ان کا پولوس بولا ہے پہلا کرنٹی میں وہ بیچار کیا تھا اپنی ایک سوتیلی ماں کو لے کے آگیا یا کوئی لڑکا اس کے پاپا کے ساتھ جس کی دوسری سادھی ہوئی اس کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہے کلیشا والے کچھ بول نہیں رہے ٹھیک ہے ان کو بولنا پڑے گا ان کو چتانا پڑے گا کیونکہ یہ ایک کو نہیں بولیں گے تو یہ مرکی کے جیسے مہاماری کے جیسے فیلتے رہے گا اس لئے پرمیشا پربویشو ان کو بول رہے ہیں آپ سوچو کہ پربو کیوں ان کو کیوں ڈاٹ رہے ہیں تو ان کو بولنا پڑے گا کیونکہ وہ لوگ سہن کر رہے ہیں ان چیز کا تو اس لئے وہ دو دھاری تلوار کے بارے میں وہاں پر کلیر کر لکھا ہے کیوں دو دھاری تلوار پربویشو شروع میں بول رہے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے آگے اس کو یہ بولنا ہے میں دو دھاری تل تلواج رکھتا ہوں مطلب ان چیز کو میں ہٹانا چاہتا ہوں ان کو میں سہن نہیں کر سکتا ہوں میری کلیشیا میں جو میری دلہن ہے اس کے اندر داگ اور جوری نہیں ہونی چاہیے اس لئے پولوس بھی پراتھنا کرتا ہے تمہارے میں داگ اور جوری کے بینا ہونا چاہیے ایف ایسی تیم میں ٹھیک ہے ویسے ہی یہاں پر پربو چاہتے ہیں کی کلیشیا میں کوئی بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس لئے آگے کہہ رہا ہے اگر نہیں نکال ہوگے اس کو تو میں کیا کروں گا میں آ کر میں خود ان کو اپنی موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا ہم سوچے گے ٹھیک ہے پربو آپ ہی کر دیجئے میں تو نہیں کر پاؤ گا اس کا مطلب آپ سمتھی نہیں ہو جو پربو کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے گی دیکھیں آپ بیچ میں رہے رہے ہو پربو آپ مدیستہ کر سکتے اس وقتی کے لئے پراتھنا کر کے اور اس وقتی کو آپ کے ہاتھ میں دکار دیا گیا ہے کہ وہاں پر اس کو جا کے اس کو ورننگ دینا ہے اس کو ہٹانا اس چیز کو سوٹ کرنا وہاں سے مطلب کلیشیا سے اس چیز کو ہٹانا جیسے پولوس نے کیا ان دنوں میں کہ میں تو اس انسان کا نیائے کر چکا ہوں ایسے آپ سین کر رہے ہو اس کو آپ کبھی کٹا دینا چاہیے مطلب اس کو دور کر دینا چاہیے اس میں کوئی چیز میں اس کو بھاگ نینا نہیں ہے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ میں غلط کیا ہوں اگر ہم ان کو سب چیزوں میں بھاگ دیں جیسے وہ بھائی کا میں پیسہ لے لوں گا ٹھیک ہے ان کے گھر میں میں جاتے رہوں گا تو اس کے گھر میں سے وہ نکلے گا نہیں آج اس کے گھر میں وہ چیز نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے ہم ہمارے سطح بھوار نہیں رکھیں گے ہمارے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے ان کو پتا چل گیا تو یہ ساں ہمیں کوئی کوئی چیزیں کرنا پڑے گا تاکہ دوسرے لوگ کو بھی پتا چلے کہ ہم پویتر لوگ ہیں ہمارے میں یہ چیز نہیں چلے گا مسیح لوگ کا نام کیوں آج بگڑا ہے اس کی وجہ سے پربو کا نام پربو کا نام خراب ہو گیا ہے کیوں کیونکہ مسیح لوگ شروع میں دیان نہیں دیا پربو کو استان نہیں دیا پربو کی باتوں کو استان نہیں دیا پھر پربو کو کیا کرنا پڑے اپنی مک کی طروا سے کئی سنستہ ہے آج ان دنوں میں پربو ان کا جمہداری نہیں لیتا ہے کئی جو دھرمک سنستہ ہے ان کا جمہداری نہیں لیتا ہے پربو ان کو بولتا ہے سیطان کے لوگ ہیں میرے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں سے ہم پربو الگ کر دے گا جب پربو تلوار چلا ہے گا تو دیکھیں پرانی کلیشیا ہے آپ دیکھو گے تو کتنے اچھا نام تھا آج وہ لوگ بگڑ چکے ہیں ان کا نام میں دینا نہیں چاہتا آپ سمجھ جاؤ تو وہ بگڑ چکے کیونکہ پربو نے اپنی موک کی تلوار سے ان کو ہٹایا ایک دن پربو اپنی موک کی تلوار سے سیطان کو ہٹانے والا ہے مگر اسی سیطان کا کام کو ابھی بھی پربو ہٹا سکتا ہے مگر پربو کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہمیں کر دینا ہے یہ کہ اس میں کیا ہوتا ہے بہت ہی کسٹ ہوتا ہے کلیشیا کو اچانک سے کچھ بیماری، خرابی، اسودہ کچھ ایسی چیزوں کو اٹانے کے لیے پربو کیا کرتے ہیں اپنے سامرت کے دوارہ اس کام کو کرتے ہیں اب کس طریقے سے کرتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے موک کی تلوار مطلب یہ ہوا وچن وچن سے پربو کیا کرے گا اس چیز کو اٹانے کے لیے پربو اس کو دبائے گا شکشہ دے گا کس طریقے سے شکشہ دے گا ان کو عبرانی بارہ میں لکھا ہے ان کو کوڑے مروائے گا ان کو دبائے گا وچن سے وہ پالن کرنا ہی پڑے گا ورنہ پالن کرو یا تو ہٹو یہ دونوں پربو بولتے ہیں یا تو گرم رہو یا تو ٹھنڈے رہو ایسا بولنا ہے مطلب پربو بولنا چاہتے ہیں مگر یہ خاص بولتے تھا ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو پربو کو بھائی ماننا چاہتے ہیں مگر کمجوری میں ایسے لوگ کے لیے ہیں جو ناٹک کرتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں اسے دور ہٹنا ہی نہیں چاہتے ہیں خوششے کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو پتر بھی اپنے پتر میں لکھا ہے یاکوب بھی لکھا ہے کہ ایسے لوگ تمہارے ساتھ پریم بوجھم میں بیٹھے ہیں ایسے لوگ کی بات یہاں پر رجیشو پربو کر رہے ہیں کچھ لوگ ٹھیک ہے تو یہاں پر تین چیز ہم نے سکھی سب سے پہلی پربو سابازی دے رہے ہیں دوسرا پربو ان کو کہہ رہے ہیں جو چتاؤنی دے رہے ہیں اور اس چیز کو ہٹانے کے لیے من فیرانے کے لیے کلیشا کو کہہ رہے ہیں پربو آپ کو ان وچانوں کی دورہ آسیس کرے